22 اکتوبر سال 2019 اور آج دن ہے سیشن بے کا آپ سن رہے ہیں بلوچتان سے ریڈیو زرمبش اردو قبروں کے ساتھ میں زیر بلوچ حاضر قدمت ہوں درو تو درابات ہے آئیے قبریں سنتے ہیں سارن بلوچ سے بلوچستان یونیورسٹی بلیک میلنگ سکینڈل کے خلاف بلوچستان اور بلوچستان سے بہر بندوبست پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی بلوچ پشتون اور دیگر تر کی پسند طلبہ تنظیموں کا احتجاج جاری ہے بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں سٹوڈنٹس ایڈوکیشن الائنس کے زیر احتمام یونیورسٹی کے سامنے دھرنا دیا گیا ہے جس میں یونیورسٹی کے سیکڑوں طلبہ و طالبات سمیت اسادزہ و دیگر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی دھرنا صبح گیارہ بجے سے شروع ہوا جس کے باعث سریاب روڈ بند اور ٹریفک کی روانی معتل رہی سٹوڈنٹس الائنس کا مطالبہ ہے کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو نوکری سے برخواست کیا جائے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کو بے نکاب کر کے قرار واقعی سزا دی جائے یونیورسٹی سے اضافی فورسز کا انخلاق کیا جائے ہر طلبہ یونینز کو بحال کیا جائے سب سے پہلے میں یہاں موجود مرد ازرات اور فیمیل جو خواتین موجود ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں سب سے زیادہ میں مرد ازرات کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو فیمنزم کے اس سے حلق سمجھ کر اس کو ایزا قومی مسئلہ سمجھا ہے یہ عام سب کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کی کچھ اقائق ہے جو میں آپ سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں یہ جو اعتجاج ہے اور یہ سب آج وائس چانپلر آف یو بی آج اس احرائی پر پہنچ چکا ہے کہ وہ اصفہ دے رہا ہے اس کی وجہ ہم سب ہے ہماری تحریک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہرائیسمنٹ کے کتنے شکل ہیں اور جو ویڈیوز سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی کلیل مقدار میں اس کی جو فاربائی ہوئی ہے وہ بہت ہی کلیل مقدار میں ہے ساتھی ساپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ بلچستان میں جتنے بھی انسٹریجوشنٹ سے وہاں پہ آرستمنٹ شکل ہیں اور اس سے بھی بہت تاری شکل میں چھت رہی ہے ایسے کہ آپ کو پتا ہے اس بی کے میں اس بی کے میں اس سے بہت تاری شکل میں آرستمنٹ چھل رہی ہے اور وہاں موجود ایڈمن ویسی سب کے سب اس میں ملے ہوئے ہیں شہرام شہرام آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ رک گئے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ لوگ نہیں رکے ہیں دو دن پہلے بلچستان بی ایم سی آسٹل میں انکم گورنر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے بات بات میں یہ کہیے کہ ہمارا کوئنٹ سیکیورٹی کیمرا جن بی ایم سی آسٹل یہ ہے انسا ہے آپ وہ وکٹمز وہاں ڈونڈیں گے وہاں ڈونڈیں گے وہاں ڈونڈیں گے وہاں ڈونڈیں گے اور آپ سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کلپیٹر وہ بی سی ہو سکتا ہے لیکن اور بھی لوگ ہیں جو یہاں موجود ہیں جن کے چہروں سے ابھی تک نکاب نہیں اٹھیں جو بیوٹرم سے موجود ہیں جو ڈگری کالج میں موجود ہیں جو ہر جگہ موجود ہیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وی سی یہاں سے نکل جائے گا ایر اس میں ختم ہو جائے گی میں کہتا ہوں نہیں ہوں دوسرا وی سی آئے گا وہ بھی ایسے ہی کھڑے گا ایس پی کے کی آلت دیکھی وی سی ختم ہو گئی دوسری آئے وہ بھی ویسے ہی ہے یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک سرکل ہے اور یہ چلتا رہے گا یہ ایک ورد نہیں چلا رہا ہے وہ سسٹم چلا رہا ہے اس سسٹم کے خلاف ہم سب کو لڑنا ہے تو میں آپ سب کو یہ بچانا چاہتی ہوں میری امیق ہے یہ کہ آپ سب لوگ آج جو بیانات ہمارے خلاف آ رہے ہیں جو طلبہ تنظیموں کے خلاف آ رہے ہیں جو طلبہ کے خلاف آ رہے ہیں وہ اس لئے ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس مافیا کے خلاف کڑے ہیں سٹوڈنٹ وہ طبقہ ہے جو اس مافیا کے خلاف کڑا ہے اور خلاف کڑا رہے گا اسی کی اعتجاجوں کی وجہ سے آج ہی بھی اسی مضبوط ہے ہم مضبوط ہیں اور ہم مضبوط ہو کر رہے گے ہم کسی کے سامنے نہیں رکھیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مسئلے کو ہم اوورال اسیو کریئے کریں اس کے ساتھ جسنی انسٹوڈیوشن کے اس میں اوپن پرائل ہو جو لوگ نمیدار ہیں ان سب کو کٹھرے میں کھڑا کیا جائے ان سب کو برطرف کیا جائے بلکل یہی ہمیں رکھنا نہیں ہے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں بی سی کا نکلنا ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے آج وہ جو چند لڑکیاں دیئے جو چند سٹوڈنٹ سے جنہوں نے بہادری کا مظہرہ کر کے سپریم پورٹ میں کیس کیا اور اس کی وجہ سے آج ہم سب کڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کوئی سٹوڈنٹ آئے گا سامنے آئے گا ہو سکتا ہے وہ نہ آئے یہ سسٹم ایسا ہے یہاں پہ یہاں پہ میل ہونے کی دنکی سے لوگوں کو ایرس کی اجاز ہے مجھے بتا ہے پاس ہونے کے لیے ایرس میں چھلتا ہوں ہر سب چیزیں کے لیے ایرس میں چھلتا ہوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ سب کے لیے ہمیں اپنے سبیشن کو اگر اس کے ماحول کو اس کے سفلی سمیتھ ہم سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا پڑے ہیں میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس مسئلے کو یہ میں جانتی ہوں یہ میرا مسئلہ ہے میں ایک فی میل ہوں لیکن میرے ساتھ میرے بھائی بھی کڑے تو وہ بھی اس مسئلے کے ساتھ ہے کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ فی میل کے ساتھ ساتھ میل بھی ہیرس ہوتے ہیں یہاں پہ ہیرس میں صرف جنسی ہے آپ کی نہیں ہوتی ہے دوسرے بھی ہیرس میں کی دیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں تو ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ہماری جنگ بی سی سے نہیں ہماری جنگ اس مافیا سے اور جب تک اس مافیا کے ایک بندے کے مو سے وہ نکاب نہیں اٹھتا ہم سب لوگ کھڑے رہے ہیں اور دوسری ملک بہت ہی اہم بات ہیں اس سب سے آپ کو سوچھا دینی چاہیے ہیں وہ موافیس جو یہاں کھڑے رہتے ہیں وہ موافیس جو لڑکوں کے پرس تک چار 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 چیٹ اس مطلبہ چیک کرتے ہیں وہ موافیس جو لڑکی اگر رکشے میں دو ہے تو کس کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے کہاں جا رہی ہے بہت موافیس کہ آپ سب کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان موافیسوں کا حر بلکہ ماتا رہو بڑا زیادہ میں آہیتہ لگا سیکیورٹی کیمرا کس نے لگا ہے انہی سیکیورٹی آلکھاروں نے میں تو یہی بولتی ہوں کہ ہمارا ڈیمانڈ یہی ہونا چاہیے کہ انسل کو یہاں سے نکھالو اگر اسی جگہ سیکیورٹی چاہیے پرائیویٹ سیکیورٹی مانگو آہو پولیس مانگو آہو ہم اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے یہی ہے ہمارے کسیورٹی چھاپ نہیں بنائی گئے یہ یہی ہے ہمارے کسیورٹی اور سب سے حرصہ تو یہی ہے جو گور گور کر لیٹیوں کو دیکھ رہے ہو آج آپ جائیں بیفاق میں جائیں اسلامباد میں جائیں آج جگہ جائیں وہاں ایک پولیس آفیسار تک کھڑا نہیں رہتا ہم زیادہ نئی چاہتے ہیں ہم برابری چاہتے ہیں اگر ہمیں زیادہ نئی دے سکتے ہیں اور نئی دھو لکھے ہمیں برابری تو دھو بی وار جسٹس بی وار جسٹس بی وار جسٹس اور آخر میں الفاظ چند ہیں لیکن میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں یہ جو ہمت ہم سب نے باندھ رکھی ہے اس کو آخر سب ایسے ہی رکھنا ہے تو آپ جسٹس کیسے ہی رکھنا ہے ہماری پا کوئی دکھال کر رہیں گے یہاں پہ وہ لوگ جو ہمیں بندوق دان کے ارد پر حیرت کرتے ہیں اس کے بندوقوں سے دکھال کر باہر پھینکے گئے یہاں پہ مظہرین سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل جان محمد بلیدی ڈاکٹر اسحاق بلوچ، چیرمن اسلم بلوچ اور پشتنخواہ ملی عوامی پارٹی کے بابت لالا پی پلس پارٹی کے حاجی نصیب شہوانی، بی ایم پی منگل کے آغا خالد دلسوس بلوچ طلبہ ایکشن کمیٹی کے غنی بلوچ، اشفاق بلوچ، بی ایس او پجار کے وائس ملک زبیر وحدت بلوچستان کی صدر گورگین بلوچ، مرکزی سیکریٹری اطلاعات امران اسلم پی ایس او کے کبیر افغان، پی ایس اف کے زبیر شاہ آغا، بلال خان، پی پلس سٹوڈنٹس فیڈریشن کے صوبہ صدر اشفاق بلوچ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا گزشتہ روز گوادر میں اسلامی جمعیت طلبان واقعے کے خلاف گوادر پریس کلب گوادر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اسی طرح وطن عزیز بلوچستان کی سنتی شہر حب میں بھی طلبان نے مظاہرہ کیا حب میں ہوئے مظاہرے میں الزام لگایا گیا ہے کہ حب ڈگری کالج کے ایک کلرک نے طالبات کو حراسہ کیا ہے اسی طرح مستنگ اور تربت میں بی ایس او پجار کے زیر احتمام احتجاجی ریلیا نکالی گئی وطن عزیز بلوچستان کے لعوہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی بلوچ طلبہ نے احتجاج کیا جس میں مارک سیاستدان اسلم رئیسانی نے بھی شرکت کی اس سلسلے میں طلبہ تنظیم کے رہنماؤں نے بیانات بھی جاری کیے ہیں بی ایس او آزاد کے چیرمن سہرہ بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یونیورسٹی اسکینڈل نو آبادیاتی نظام کا شاخصانہ ہے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے مرکزی چیرمن نظیر بلوچ نے کہا جامع بلوچ ستان کے وائس چانسلر کے وقتی دست برداری محض اسکینڈل پر پردہ ڈالنے تحقیقات پر اثر انداز ہونے اور رائے آما کا رخ مرنے کی کوشش ہے یونیورسٹی حراسمنٹ کیس کی بلوچ ستان ہائی کورٹ کے ذریعے انکوائری تمام منظمان کی گرفتاری اور سابقہ وائس چانسلر کے سیٹ اپ کو یونیورسٹی سے بے دخل اور منصوبہ بندی کے تحت طلبہ کے شعوری سرگرمیوں پر پابندی کو ہٹایا جائے بی ایس او کا احتجاجی شیڈول جاری رہے گی انہوں نے بلوچ ستان اسیمبلی کمیٹی میں حکومتی مداخلت کے ذریعے معاملے کو دبانے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت بجائے سنجیدگی دکانے کی کمیٹی کو کام کرنے نہیں دے رہی ہے اور معاملے کو اطول دینے کی کوشش کر رہی ہے حکومت چیرمین شپ کی ذریعے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر کے ایشیوز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اسی لئے بی ایس او صرف جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتی ہے تاکہ معاملے کی تحقیقات کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے کوئٹا میں اسپنی روڈ پر پولیس ویمپر دھماکہ ہوا ہے جس میں پولیس کے ایک ایس 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 امہ دو پولیس احلکار اور ایک عام شہری زخمی ہوئے ہیں دھماکے کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور زخمیوں کو ایدی ایمبولنس کی ذریعے سویل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے قلعہ سیف اللہ میں منگل کی رات دو بجے کے قریب پاکستانی فورسز نے گرگر تلاشی لینے کے دوران خواتیوں اور بچوں کو خوف احراس میں مبتلا کر دیا ہے دیبلوچستان پوسٹ کے مطابق پاکستانی فورسز احلکار گھروں میں گھس کر اور تالے تھوڑ کر زبردستی خواتین کے کپڑوں اور صندوقوں کی بھی تلاشی لیتے رہے ہیں جبکہ بعض گھروں میں فورسز کے احلکار دیواروں پہ سیوڑی لگا کر اندر داخل ہوئے ہیں سرچ آپریشن میں کسی قسم کی گرفتاری کے اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے قلعہ سیف اللہ کے سیاسی حلکوں نے پاکستانی فورسز کے احلکاروں کے ہاتھوں چادر و چار دیواری کی پامالی کے شدید الفاظ میں مضمت کر کے اسے اشتیال انگیز قرار دیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنڈ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آوران میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بروز اطوار ساڑھ چار بجے بی الف کے سرمچاروں نے کولواز سککگ میں فوجی چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا حملے میں چار احلکار حلاق اور کئی زخمی ہوئے ہیں لاہور میں منعقدہ تین روز آسمہ جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر منگل نے کہا ہے کہ صوبوں کو ابھی تک وہ خود مختاری نہیں ملی جس کا وعدہ ان سے پاکستانی آئین میں کیا گیا ہے انہوں نے کہا منتخب صوبہ حکومت صوبہ چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس تک کو تائنات نہیں کر سکتی اور ان کی تقرری بھی وفاقی حکومت کرتی ہے اختر منگل کے مطابق بلوچستان سے جبری طور پر لا پتہ ہو جانے والے افراد کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے اور پچھلے ایک سال میں صرف چار سو افراد کو بازیاب کرایا جا سکا ہے لورالائی میں تین اشاریہ سات شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر تین اشاریہ سات اور گہرائی دس کلومیٹر تھی جس کا مرکز پچانوے کلومیٹر دور جنوب مشرق میں تھا زلزلے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی کچھلاک میں ایک شخص نے اپنے خاندان کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی ہے مقتلین میں خودکشی کرنے والے شخص کی بیوی دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے نوشکی میں آرسیڈی شہرہ زیارت دستگیر کراس پر گاڑی کی ٹکر سے کمسم بچہ جام بھاک ہوا ہے سریاب روڈ پر پولی ٹیکنک کالیج کے قریب روڈ حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ مستوگ میں آرسیڈی شہرہ پیک اپ گاڑی نے راگیر کو کچل کر شدید زخمی کر دیا ہے نوشکی قادر آباد میں زمین کے تنازے پر ایک ہی خاندان کے افراد میں جڑپ سے دو باہی زخمی ہوئے ہیں واشک میں گوشانک روڈ پر دو موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں دو نوجوان شدید زخمی ہوئے ہیں ہب ماربل سٹی کے قریب تیز رفتار پیک اپ موڈ کاٹتے ہوئے بے کابو ہو کر مخلص سندھ سے آنے والی ٹرالر سے ٹکرا گیا ہے جس کے نتیجے میں ڈرائیور ہلاک اور کلینر زخمی ہوا ہے پروم گو مازی میں گاڑی پر فائرنگ سے حاجی ولی خیر محمد نامی شخص زخمی ہوا ہے جیکب آباد انڈس ہائیوے پر ٹائر برسٹ ہونے کے باعث مسافر بس الٹ کر پانی کے طالب میں گر گئی ہیں حادثے میں تین افراد ہلاک متعدد زخمی ہوئے ہیں بلوچستان میں ایک اور پولیو کیس کی تصدیق بلوچستان امرجنسی آپریشن سینٹر نے کر دی ہے جس کے مطابق ہر نائے کے تحصیل شارک میں گیارہ ماہ کے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس سے بچے کے دونوں پاؤں متاثر ہوئے ہیں اس نئے کیس کے ساتھ بلوچستان میں پولیو کیسز کی تعداد ساتھ ہو گئی ہے مغربی بلوچستان کے علاقے کنرک میں دو گاڑیوں کے آپسی تصادم میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد ہلاک اور تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں حادثہ کنرک اور جاش کے درمیانی راستے میں پیش آیا ہے پشتنخواہ ملی عوام پارٹی کے سربراہ محمود خانہ چکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے جمہوری قوتوں کو جد جہد کرنا ہوگی انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی مکمل حمایت کی ہے مولانا کے ساتھ کنٹینر پر جانے کے ساتھ ساتھ جیل جانے کو بھی تیار ہوں اور پاکستان کے ادار ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرے اگر کوئی بھی غلطی ہوئی تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے غیر جمہوری عمل کے ذریعے لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے بند و بست پاکستان میں خیبر پخت انخواہ میں خیبر خواسدار و لیویس فورس کے شہدہ کے لوہیکین نے اپنے حقوق کے لیے باب خیبر کے سامنے دھرنا دیا ہے دھرنے میں شہید علکاروں کے ورسہ کے علاوہ معززین علاقے نے بھی شرکت کی مظاہرین کے کہنا تھا کہ ان کے شہدہ نے ملک کے لیے اپنی جانے دیئے جس پر انہیں فخر ہیں لیکن حکومت نے لوہیکین اور بچوں کو دگرگو حالت میں چھوڑ دیا ہے اور ان کے بچوں کا ماہانہ وظیفہ بھی بند کر دیا ہے دوسری طرف خیبر پخت انخواہ میں پولیو کے دو نئے کیس سامنے آگئے ہیں پولیو کیسز سرائے نورنگ زلیں لکی مروت سے ریپورٹ ہوئے ہیں رواسال کے دوران خیبر پخت انخواہ میں پولیو کیسز کی تعداد چھپن ہو گئی ہے کے پی کے ہی کے زل سوابی میں مختلف واقعات میں خاتن سمیت تین افراد جام بھک ہو گئے ہیں جہاں باجہ میں گھریلو ناچاکی پر بیوی کو قتل کرنے کے بعد شہر نے خود پر فائرنگ کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ پابینی میں زبانی تقرار پر ایک نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے حکومت پاکستان نے اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام فیقے دھرنے کو ہر حال میں روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں جے یو آئی کی آلہ قیادت بشمول اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو نظر بند ہی کیوں نہ کرنا پڑے وزارت داخلہ میں موجود آلہ ذرائع نے شنافت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو 31 اکتوبر کے منصوبہ بند دھرنے سے قبل نظر بند کیا جا سکتا ہے دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے دو علماء کو آزادی مارچ میں شرکت پر اقسانے کے الزام میں اسلام آباد سے گرفتار کر کے تھانہ شمس کالونی میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ جے یو آئی فے کے رحمان مولانا شفیق الرحمان اور مولانا محمد ارشاد کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے بینرز برامت کیے گئے ہیں جو لوگوں کو آزادی مارچ میں شرکت کے لیے اقسا رہے تھے بنگلہ دیش میں فیس بک پر ایک توہین آمز پوسٹ کے خلاف احتجاجی مظہرے کے دوران چار افراد حلاق اور کم سے کم پچاس زخمی ہو گئے ہیں حکام کے مطابق بنگلہ دیش کے جنوبی ظلہ بھولا میں اتوار کو پولیس اور مظہرین کے درمیان جڑپ ہوئی ہے مشتہ المظہرین فیس بک پر ایک توہین آمز پوسٹ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے بینس میں الجزائر کی سرحد کے نزدیک واقع گورنری القسرین کے پہاڑی علاقے میں مسلح فاج اور نیشنل گارڈ کے اہرکاروں نے انتہا پسند تنظیم اسلامی مغرب میں القائدہ کی جنگ جوہوں کے خلاف ایک مشترکہ کاروائی کی ہے کاروائی میں القائدہ سے وابستہ گروپ اقباب نافع کا ایک دہشت گرد لیڈر حلاق اور ایک زخمی ہو گیا ہے شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز ایس ڈی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدی نے کہا ہے کہ انہوں نے شام کے علاقے راستل این سے اپنی تمام فورسز کو نکال لیا ہے الاربیا نیوز چینل کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ترکی نے فائر بندی کے سمجھوتے کی پاسداری نہیں کی اور وہ اب تک حملے کر رہا ہے ایس ڈی ایف کے مطابق شمالی شام میں فائر بندی کے اعلان کے بعد سے ترکی اور اس کے ہم نواز شامی اپوزیشن گروپوں کے اسکری کاروائیوں میں پچیس افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو چکے ہیں جبکہ امریکی فورسز نے اتوار کے روز شام کے شمال میں واقع اپنے ایک اہم اور بڑے فوجی اڈے کو خالی کر دیا ہے فرانسی سے خبر رسائے جنسی ای ایف پی کے مطابق امریکی فوج کی ستر سے زیادہ بکتر بند گاڑیا تلتمر کو خالی کر کے روانہ ہو گئی ہیں اور غالباً عراق کی طرف گئے ہیں جرمن وزیر خارجہ ہائیکوماس نے ترکی کی طرف سے شام کے کرد علاقوں میں فوجی پیشک ایدمی کو جاریت قرار دیا ہے جرمن برادکسٹر زیڈ ڈی ایف سے بات کرتے ہوئے ہائیکوماس نے کہا ہے کہ جرمنی سمجھتا ہے کہ کرد ملیشیا پر ترکی کے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور ان کا ملک ترکی کے اس اقدام کو غیر قانونی سمجھتا ہے اور کوئی مکان ہے کہ یورپی یونین ترکی پر اقتصادی پابندیاں آیت کر دے روس نے بھی شام میں ترکی کی فوجی پیش قدمی پر تنقید کی ہے روسی نیوز ایجنسی تاس کے مطابق روسی وزیر دفاع سیرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ ترکی کی اس کاروائی کی وجہ سے شمالی شام میں دائش کے دہشتگردوں کے لیے قائم حراستی مراکز کی سیکیورٹی متاثر ہوئی ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رجب طیب اردوانگ کی ازائم سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کے صدر شام پر قبضے سے بھی آگے جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ خفیہ طور پر جہوری ہتیار تیار کرنا چاہتے ہیں اخبار کے مطابق اس حوالے سے اردوانگ کی پاس ایک خفیہ پروگرام ہے جو خطے کے استقام کے لیے خطرہ ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ اس حوالے سے حقیقی خلصات رکھتا ہے امریکی اخبار نے باور کرایا ہے کہ اردوانگ زیادہ جدید جہوری پروگرام کی حوالے سے اپنی راہ پر گامزن ہے تاہم ایران نے جتنا کچھ اکٹا کر لیا ہے ترکی اس سے بہت پیچھے ہیں آپ سن رہے تھے قبرے ریڈیو زرنبیش سے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں